بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ہم یہاں بریس ڈاکٹر محمد مقتار قادری کامو کے گجرامالا پاکستان سے آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ایسے مریض جن میں قوت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے جو نوجوان ہوں یا شادی شدہ افراد ہوں غیر شادی شدہ ہوں یا شادی شدہ افراد ہوں ایسے افراد جو اپنی قوت جو ہے وہ تباہ کر چکے ہیں وہ اپنی صحت کو برباد کر چکے ہیں اور اب وہ بلکل نل ہیں ایسے مریضوں کے لیے یہ آج کا نسخہ ہے ناظرین بہت ہی زیادہ دوست جو ہیں بہت ہی زیادہ آپ محبت کرنے والے ہیں جو بھی ہیں وہ سب دوست جتنے بھی ہیں ان سب کی زیادہ جو انگرز ہیں میرے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ لو میں ایسے نسخہ جات جو مردانہ امراض پر ہوں ان پر میں جو ضرور کوئی نسخہ جاتہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تو ورسف پر بھی مجھے زیادہ وہی لوگ ایسا نسخہ بتائیں جو ہماری قوت کو بحال کریں جو ہماری طاقت کو بحال کریں تو آج کا نسخہ آپ سب کے لیے ہے جو قوت کو بحال کرنا چاہتے ہیں ایک اور میری گزارش ہے کہ گرمی والے مریض یعنی گرمی خشکی والے مریض اس نسخہ سے دور رہیں یہ صرف ایسے مریضوں کے لیے ہے جو اصحابی مریض ہیں یعنی اصحابی تحریک کے مریض ہیں تری سردی والے مریض ہیں یا ازلاتی تحریک والے مریض ہیں اصحابی قزلاتی تحریک والے مریض ہیں یا اصحابی غدی تحریک والے مریض ہیں یہ ان کے لیے مفید نسخہ ہے نسخہ کی طرف چلنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گینٹی کے بٹن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ مزید آپ کو نئی سے نئی طبقے متعلق ملوماتی ویڈیو آپ کو ٹائم پر بروقت مل سکیں تو چلیں ناظرین نسخہ کی طرف چلتے ہیں نسخہ بہت ساتھا اور اسان ہے اور یہ غزائے دبائی ہے یہ کوئی کیمیکل نہیں ہے کوئی زہر نہیں ہے کوئی کشتہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ یہ آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی معالج کے مشورے کے بغیر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو آپ کا مزاج کا پتا ہونا چاہیے تو میں نے آپ کو بتایا یہ اصحابی مزاج والے مریضوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید نسخہ ہے اچھا آپ نے کرنا کیا نسخہ کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے چھوہارے لینے ہیں نرد چھوہارے جن کو کہتے ہیں یعنی کہ بڑے بڑے موٹے موٹے چھوہارے لینے ہیں آپ ان میں سے گھٹلی نکالنے چیر کر اس میں سے اور اس میں پستہ بریگ پیس کر دیا وہ باد لیں پستہ برنے کے بعد ان کو اوپر سے جو کسی حلکے سے سوتی داگے سے آپ ان کو بند کر دیں بند کرنے کے بعد آپ ایک فرائی پین میں دیسی گی لیں نارمل سا دیسی گی لیں ان میں ان کو فرائی کر لیں اچھی طرح فرائی کر لیں فرائی کر کے رکھ لیں یہ انتہائی مقوی با مقوی بدن نسخہ جو ہے یعنی آپ کے لیے تیار ہو چکا ہے پانچ سے دس حدر جو چھوہارے ہیں وہ آپ صبح ناشتہ بطور ان کا کریں انشاءاللہ آپ اپنے جسم میں بجلی محسوس کریں گے قوت محسوس کریں گے طاقت محسوس کریں گے یہ صدیوں سے عزمودہ نسخہ ہے بہت ہی اچھی چیز ہے اگر مزید کمزوری ہو زیادہ کمزوری ہو تو پھر دو ٹائم رات کو کھانے کے بعد بھی آپ لے سکتے ہیں ساتھ دودھ استعمال کریں انشاءاللہ العزیز آپ کی قوتیں بھال ہو جائیں گی اظائر عیسیٰ کو طاقت ملے گی اصابی کمزوری دور ہو جائے گی اور مردانہ کمزوری جو ہے وہ بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ بلکل پرفیکٹ آپ ہو جائیں گے قوتیں بھال ہو جائیں گی ازمائش سرط ہے نسخہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ہم جو مالج لوگ ہوتے ہیں جو طبیب ہوتے ہیں مریض کو میڈیسن دینے کے ساتھ غزائی خوراک جو ہے وہ ضرور بتاتے ہیں اثر جو فائدہ ہے وہ غزا سے ہے تو یہ غزائے دوائی نسخہ ہے بہت ہی اچھا نسخہ ہے اس کے ساتھ آپ کو میڈیسن بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے اکیلے ہی استعمال کرنے سے آپ انشاءاللہ جسم میں قوتیں آپ کی برپور ہو جائیں گی انشاءاللہ آپ جو ایسے مریض جو شاکی رہتے ہیں قوت کے نسخہ جات کی وجہ سے وہ بڑے بڑے مہنگے نسخہ جات استعمال کرتے ہیں وہ اس کو میرے کہنے پر ایک بار بنا کر استعمال کریں اس کو معمولی نہ جانے بڑی اچھی اور کمال چیز ہے انشاءاللہ آپ جسم کی آپ کی ساری قوتیں بحال ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ قوت ہی قوت جسم میں محسوس کریں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پارے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جللہ سے اپنا خاص فضل کرم اور رحمت فرمائے اور ہم سب کو تندرستی اور صحت والی زندگی عطا کریں اسی دعا کے ساتھ اجازہ دیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نئی کسی ویڈیو میں تاکہ کسی اور کا بھی بلا ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ